26 آئینی ترمیم کے بعد 27 آئینی ترمیم کا شور حکومت نے آئینی ترمیم کی باتیں قیاس سارائیاں قرار دے دی حکومت نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا نجاوزہ آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی این پی کے عمل ولی خان نے کہا پتہ نہیں 27 آئینی ترمیم آئے گی یا نہیں پیپرس پارٹی کی 27 آئینی ترمیم سے متعلق اظہار لاعلمی پی ٹی آئینی ترمیم کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کر دیا اجلاس مولانا فضل رحمان کی زیر سدارت دو نویمبر کو اسلامباد میں ہوگا پی ٹی آئینی ترمیم کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کا اعلان سامنے آیا ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے حکومت اور آپوزیشن کے نام طلب کر لیے ہیں ذرائع کا گہنا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن سے دو دو ارکان کے نام طلب کیے گئے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی سے چار ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر ہوں گے پی ٹی آئی پالیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے کمیشن کے لیے دونوں ایوانوں سے عراقین نامزد کرنے پر اتفاق کیا وزارت قانون انصاف کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 175 اے شک دو کے تحت جوڈیشن کمیشن اف پاکستان تیرہ ممبران پر مشتمل ہے جوڈیشن کمیشن اپنے پہلے جلاس میں آرٹیکل 191 اے کے تحت آئینی بینچز تشکیل دے گا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا